اگر اس کو یارہ مجھے تکر کر دیا جائے تو گورنمنٹ کی مہربانی ہوگی ورنہ آگر بھائی تو چلے اچھا اس میں حکومت کا جو ایک موقف ہے اس وقت کہ بیجری کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کابو کرنے کے لیے اس پر کابو پانے کے لیے انہوں نے آپ لوگوں کو بین کیا ہے کہ آپ دس بجے سے آگے نہ جائیں کہ لائٹیں بہت جلتی ہیں ویڈیو بھی بنتی اور بھی اس میں کیا کہیں گے یہ تو بلکل صحیح ہے ویسے چونکہ اگر دیکھا جائے تو اگر رات کو دس بجے بند کر دیتے ہیں تو بجائے کہ ہم رات کے دو بجے تک چلا رہے ہوتے ہیں چار گھنٹے کا بچے تو ہوئے تو بنائی تھوڑی سی بچ کے صرف یہ ہے تو آپ سمیندر کے حکومتی ایک دام درست ہے کہ اس کا ٹائم دس بجے تک ہی ہونا چاہیے دس نہیں ایک گھنٹہ کم سے کم نہیں اور دے دینا چاہیے کم سے کم نہیں جارہ مجھ تک ہونا چاہیے جبکہ کراچی میں بارہ مجھ تک چل رہے ہیں ہنجاب میں کم سے کم نہیں جارہ مجھ تک ہو تاکہ ایزلی لوگ آجے اور ایزلی فنکشن کر کے چلے جائیں بعد اگر ہمیں دگ بھی اگر برات آتی ہے اس کو صرف کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھئی ٹائم ہو گئے وہ انہی پاؤں کے اوپر ان کو واپس کیونکہ ہم نے ہر عالت میں پہنے دس بجے اس کو بند کر دینا اگر آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ کراچی میں یہ بارہ بھئی تک اجازت ہے کام کرنے کی تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے آپ یہاں بارہ بھئی تک کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے بارہ بھئی آپ گورنمنٹ کے ساتھ کون کرے گا مطالبہ یہاں تو کبھی مانے گئے ہیں اگر مانے گئے ہیں تو تب کریں یہ آپ گورنمنٹ نے کرنی ہے اپنی بات ہے اچھا اس میں حکومت کا یہ موقف ہے کہ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں بیجلی نہیں ہیں لوگ بولتے ہی نہیں ہیں پانی نہیں ہے کوئی نہیں بولتا گیس نہیں آرہی کوئی نہیں بولتا جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بولنے کو مانتا نہیں وہ کہہ رہے ہیں بولتا ہی کوئی نہیں بولتے تو سب ہیں اگر مانے تو تب کی بات ہوتی ہے یعنی اب یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو بے حصی ہے اس کے اوپر آپ کی بے بسی ہے بلکل کتنے عرصہ سے آپ اس کاروبار سے وابست ہیں ہم ہے دقریبا کوئی پچیس سال سے پچیس سال سے ہے مطبع آپ اس کاروبار سے وابست ہیں اچھا آپ سے یہ پوچھے جائے کہ ایک جو میریج ہال یونٹ ہوتا ہے کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو جاتی ہے چکن جتنے بھی پوٹ آئٹم ہے اس کے اندر آجاتی ہیں چاول مسالے والے پکانے والے ویڈرز ہم لوگ بھی اور بھی کتنے انوالوں ہوتے ہیں اس کے اندر سینکڑوں افراد کے روزگار کا باعث ہیں یہ شادی حال یونٹس جو ہیں اچھا بھی حکومت کو کیا تجویز دیں گے آپ کے آپ لوگوں کے مسائل حال ہو جائیں اور یہ بھلا آپ کی جو انڈسٹری ہے یہ فروغ پائے میرے حیال میں ہمارے صدر صاحب نے کچھ پیچ کیے ہو جنرل سیکٹی نے بھی کچھ کیے ہو یہ انہی کو پتا ہوگا کہ بھی کیا جو ہے تقاضی رکھے ہو تقاضی رکھے ہو میرے محمد عمران صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت جو میریج اور انڈسٹری کو پروبلم جائیں جو اس وقت بوران کا شکار ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے اور کوئی تجویز آپ کے پاس کے حکومت پہلے یہ ہے کہ حکومت نے ہمیں دو فنکشن کے آرڈر جو ہے نا اجازت دی ہوئی ہے پہلے ہم تین چار فنکشن کر لیتے تھے یہ دو اس طرح ہے کہ ہم جو ایک بجے بوکن کرتے ہیں وہ چار بجے تک ہے اور چار بجے تک جو ہے اس میں بھی دو بجے سے چار بجے تک لائٹ چلی جاتی ہے اور ہمارا فنکشن جونیٹر پہ ہو رہا ہوتا ہے رات جو ہوتا ہے سات سے دس کا اس میں بھی یہ ہے کہ سات سے دس جو ہے انہوں نے آٹھ سے دس لائٹ بیٹ دیتے ہیں اور فنکشن ہمارے جونیٹر پہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تو یہ ہمیں بجلی پروائیڈوز وقت کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے میری حکومت سے درخواست ہے کہ اس پہ جیسے انہوں نے گھنٹا ان کا بڑھایا ہمیں بھی بارہ بجے تک لاؤ کرتے ہیں سمیر سر آپ کیا کہیں گے اگر یہ حکومت ایک پر فوزر رکھے کہ کیا رات آٹھ بجے کے بعد جیسے ابھی بند ہو رہی ہے تو کنٹینیو رات بارہ بجے تک اجازت اس صورت میں دیتے ہیں کہ آپ بجلی استعمال نہ کریں صرف جنیٹر استعمال کرتے ہیں سر میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی فنکشن جنیٹر پہ کر رہے ہیں ہم جنیٹر پہ کرنے کے لئے تیار ہیں اچھا میرے صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک میریج ہال یونٹ جو ہے وہ کتنے افراد کے روزگار کا باعث ہوتا ہے سر دیکھیں اس میں کیٹرنگ والے آ جاتے ہیں اس میں چکن والے اس میں وہ کیا کہتے ہیں پکوائی والے اس میں تو بے شمار لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بستا ہوتا ہے شباہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو کاروباری حالت جا رہی ہے میریج ہال جی جی اس سے ڈسٹنگ کی کیا کہیں گے صرف کیا کہیں گے حکومہ نے آٹھ بے کا مارکٹے کا ٹائم دیا دس بے کا حالو کا دیا جو کہ آٹھ بے کے باہر لیڈی دو گھنڈے نہیں آتی اور دس نہیں باہر دیا ٹاؤن آزم کے آزمی آجاتے ہیں جنیٹر بھی آف کر دو لیڈے بھی آب یہ کاروبار تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے دو مینے سے بلکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آزمی ادھر کسمر نہیں آتا جو آتا ہے وہ ٹائم کا مطالبہ کرتا ہے اور ایک کا دکھا چھوٹا سا فنکشن ہونا تھا یہ انڈیسٹری دس بے کے ٹائم سے بلکل تباہ چکی ہے اور کمز کم بڑا بے گایا آلوں کا ٹائم ہونا چاہیے کیونکہ لوگ نو دس بے مارکٹے بند کر کے آتے ہیں تو کس ٹائم پر فنکشن پہ آیں گے اور ان کو ٹائم ملے گا گھر جائیں گے تیاری کریں گے تیار ہو کے پھر فنکشن پہ آیں گے فنکشن ٹرین کریں گے اتنے ٹائم پر کچھ بھی نہیں ہوتا ساری ہے تو مکمل طور پر کاروبہ تباہ ہو چکا ہے اور دو گھنٹے جو ٹائم دیا ہے اس میں لائٹی نہیں ہے جنیٹر چلانے کی بھی جائزت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ ابھی یہ گیم کھیل لیں تو کام شام نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو پومندی لگائی ہے فنکشن پہ آٹھ بجے تک اس کی وجہ سے حالوں میں بہت یہ نا وہ کیا کہتے ہیں کاروبار میں فرق پڑھائے یہ مقصد کہنے کہ اگر پومندی اٹھا لی جائے تو ہمارے پاس یعنی کہ فنکشن ہوں ہر ٹائم اور ہم کام کریں اور مالک بھی خوش یعنی کہ ملازم بھی خوش یہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ پومندی اٹھائے اور لائٹ کی لوڈ شیٹیں کم کریں اچھا جی آپ کیا کہیں گے کیونکہ اس وقت آپ کو تو میرے صاحب سے کاروبار پہ ہونا چاہیے تھا لوگ جو آتے ہیں آپ کے پاس مہمان ان کو سرف کرنا بنتا ہے آپ کو سرف کر رہے ہیں تو آپ اپنا کام شوڑ کے یہ کر رہے ہیں نہیں وہ دراصل یہ بات ہے ٹائمینگ جو ہے وقت کی پبندی ہے پہلے نو سے بارہ کا فنکشن ہوتا تھا آپ بے چھے سے نو کا ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے فنکشن بہت کم بوکنگ ہو رہے ہیں آپ ایک مہینے میں اگر آپ ریگلر یہاں پہ آپ کو بزنس ملتا ہے شادی ہال کے اندر کاروبار چل رہا ہوتا ہے کتنا کھمالے تھے چھے ہزار کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں کو کن مسائل کا سامن ہے دیکھیں سب سے پہلے باجو ہے جنہوں نے جو ٹائمینگ کا کیا ہے پہلے تو ٹائمینگ نو بجے داری دس بھائی حال باندھ گار دیں لیکن دوسری طرح یہ بات اکار فنکشن ایسے ہوتے ہیں برات لیٹ آسکتی ہے گیسٹ لیٹ آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم انہیں کہا کہ دس بھی لاک بجی آپ جائیں ایک دو دفعہ ایسا چانس ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ برات آئی ہے نو بجے برات ہے اسی وقت کھانا لگیا سنگل ڈیش تو چل رہی ہے اسی وقت کھانا لگیا اور اسی وقت دنوں نے کہا انہوں نے کہا ہم اپنے طور پر ہی دس بھائی بھائی جن نکلے جن نکلے جلدی فارولیز ہو پہلی سورتے آز ہو جائے اب میری میں خاص طور پر میں یہ چیم منصف صاحب سے ارز کروں گا کہ وہ کم کم بارہ بھائی تک ٹیم ہی کر دے بارہ بجے باز اگر کو وائیلیشن کرے تب انہیں پکڑے بارہ بجے ٹیم ہو ٹھیک ہے ہی نو ساڑھے نو بجے سے لے گا بارہ بجے تک ابھی وائیلیشن پر کیا جرمان نہ ہے یا کیا انہوں نے کیا اس کے اوپر کوئی نہیں بچہ ایک اور ہے ادھر تو دس بھائی آل باندھوں سے باز ایسے ہیں جو کہ گیارہ ساڑھے گیارہ تک کھولے ہیں انہیں کو پوچھتے ہی نہیں کم کم اگر ہے قانون تو سبھی کے لئے ہو نا ہمارے لئے گلشان راوی جو جو ہے یہاں تک دینا نا یہ بات ہے کوئی تجویز دینا چاہیں گے آپ حکومت کو کس طریقے سے ممکن ہے کہ یہ اس کو بارہ بجے تک لے کے جائیں یہ مارکیٹ ہے انہوں نے کیا ہے مارکیٹ ہے نو بجے باندھ اب اگر نو بجے باندھ ہوگی دس بجے حال باندھ ہوگی اگر کسی نہیں آنا ہے تو وہ دس بجے تک کیسے پہنچ سکے گا پھر ان کا گھر کا فنکشن ہے وہ کیسے اپنے ایدر میں اٹینڈ کریں گے میں تو یہی کروں گا کہ بارہ بجے تک ٹیمیں کم کم لے آئیں بارہ بجے بعد اگر میرا بیٹا کو وائلیشن ہونا تب آپ ہمیں گئے بارہ بجے تک رکھ دیں اور اس میں یہ ہے خاص طور پر ہماری سکورٹی بھی اللہ کے فضل سے ہمارا اور ہر چیز باقی کرنا والے اللہ پاکی ذات ہے اپنی طرح سے ہم پورا سکور کر کے یہاں فنکشن کر دیں آئی کل اللہ معافی دے جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں اس کی روز ہے ہمارا ہی در سکورٹی پوری ہے قسم قسم کی کوئی وائلیشن نہیں شادی ہال جو یہ آپ لوگوں کا ایک کاروبار ہے میں سمجھتا ہوں اور اس انڈسٹری کے فروغ کے لیے آپ کیا کہیں گے اس وقت جو حکومتی پابندیاں ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں جبکہ توانائی کے شعبے میں کمی کا جو ایک سامنا ہے وہ ہم سب کو ہے اس کا جتنا ہمیں احساس ہے اتنا ہی آپ کو ہے سب کو اتنا ہی کیا کہیں گے دیکھیں جی پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پابندی لگائی ہے وہ ہٹانی چاہیے بارہ بے تک ٹائمنگ ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ جو نو سے بارہ کا فنکشن یا دس بے تک انہوں نے ٹائمنگ کی ہوئی ہے تو آٹھ سے دس جو ہے نا وہ لائٹ چلی جاتی ہے ہم ہم نے جنریٹروں پہ جو ہے نا وہ سارا کام کر رہے ہیں تو یہاں پھر ہم اجازت دی جائے تاکہ جو ہے نا وہ یہ ہم اپنے جنریٹروں پہ سارا فنکشن بارہ بے تک کریں یا لائٹ اگر ہم کو نہیں یہ پروائیٹ کر سکتے اب ابھی کشن صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ توانائی کے شعبے میں جو کمی ہے اس کا اطلاق آپ پہ بلکل ہی ہونا جی اس لیے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہے کہ آپ سارے تقریب جو ہے وہ جنریٹر پہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا ارینج ہے کہ ہم پورے حال کو لائٹ پروائیٹ کر سکتے ہیں اپنے جنریٹر پہ اور جو کاروبار ہے وہ نویت آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے نو وہ کیا سلسلے کار چل رہا ہے ادھر فنکشن ہو نہیں رہے کم تعداد ہو چکی ہے اگر آگے پہلے تین سو چار سو کی گیترنگ ہوتی تھی اب سو ڈیڑھ سو بے آگئی ہے تو کہاں سے ہم ٹیکس دیں گے کہاں سے ہم بجلی کے بل دیں گے کہاں سے کریں گے اور بجلی کے جو بل ہیں وہ ہائی ایس سے ہائی ایس روتے جا رہے ہیں اسے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے ہزاروں کا اس میں بیٹرز آ جاتے ہیں اس میں صفائی والے ہیں مارکیڈ میں جو ہے نا وہ سارے جو اگر کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے گجنوالے سے سمان لینے کے لیے جاتے ہیں کراکری کا ہے کٹری کا ہے سارا سمان یہ سارا اسے ریلیٹیڈ ہے اگر ادھر یوز ہوتا ہے تو ان کے لیے عوام کے لیے ہم جب فنکشن کرتے ہیں تو مہمان آتے ہیں کھا کے جاتے ہیں کھانا وان ڈیش چیلیڈی ہے وان ڈیش بھی اس پہ تو پبندی نہیں لگنی چاہیے تھی جی ویورز آج کے پروگرام لوگوں کے آواز میں آپ نے میریج ہال انڈسٹری کے مسائل کے اوپر نہ صرف مالکان بلکہ اس کے اندر ٹکام کرنے والے ورکرز ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت ان کے ساتھ ستہلی مات جیسا سلوک بند کرے کیونکہ یہ انڈسٹری ملک مشہد کے اندر غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے جہاں پر اربوں کروڑوں اربوں روپے بطورے ٹیکس ریونیو قومی خزانہ میں جمع کرواتی ہے وہاں پہ یہ انڈسٹری یہ شادی ہال یہ میریج ہال سینٹر یہ درجنوں نہیں سیکرو افراد کا روزگار کا باعث بھی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے پورے ٹیم کے ساتھ ڈاکٹرنگ بالخان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ اگلے پروگرام میں اس لیول کے اوپر ہم پہنچ نہیں پائیں تو آپ کیا سجنس کریں گے جہاں آپ کا ادعارہ جو ہے اس کے جو فیکس فگر ہیں وہ کیا سجنس کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ان مسائل سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس میں بہتر حال تو یہی ہے کہ آپ جب پلیننگ کر رہے ہیں تو ان میں ریسرچرز کو بھی بٹھائیں پلینرز کو بھی بٹھائیں سٹیٹسٹیشنز کو بھی بٹھائیں جنہوں نے سٹیٹسٹیشنز پروائیڈ کرنی ہے جنہوں نے پلین کر رہے ہیں جنہوں نے آگے ریسرچ کی ہوئی ہے یہ سارے کمیونٹیز جب آپ اس میں مل بیٹھ کے ایک پلین تیار کریں گے گومنٹ کو سفارشاہ دیں گے تو تب جا کے اس کا کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا گومنٹ کا جو بجٹ کم سے کم ضائع ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا نقصان کام ہوگا ایکچلی ہم فائدہ تو کرتے ہیں فائدہ کے ساتھ سے ہم نقصان کو نہیں ہم امیجن کرتے کہ اس کا لاؤس دوسری سیٹ کے پر رییکشن جسے ہم بولتے ہیں اس کا رییکشن کیا ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہم جس طرح وہ بغیر ڈاکٹر کے ریگوینڈش کے ہم اکثر ہمارا مزا جائیں گے ہم میڈیسن ہی یوز کریں تو وہ اس کا رییکٹ کرتی ہے آپ کو وقتی ریلیف تو آپ محسوس کرتے ہیں لیکن آپ کو رییکٹ کرتی ہے آپ کی پارڈی کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لیول کے اوپر ہم اپنے ڈاکٹرز ڈیویلپ کریں کہ وہ جس جس فیلڈ میں اس کا اس پلیننگ میں حصہ ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو شامل کریں اس پلیننگ میں جب ایکسپرٹس شامل ہوں گے تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو یہ پرپوز کانے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہم نے صحیح فیلڈ سے اس میں یوز کرنے ہیں صحیح سٹرٹسٹ یوز کرنی ہیں اور انہی بیش کے پر ہم نے پھر آگے جا کے کمیونٹی کو فائدہ بھی پہنچا سارے سار میں سمجھت ہوں کہ بڑھی جب درست آپ نے بات کی اس پہ مسائل کی بھی بات کی اور حل کے لیے سیجیشن تھی اس پہ بھی آپ نے بات کی اب تھوڑا سا ایڈیوکیشن کی طرف آتے ہیں کہ ایڈیوکیشن سیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے ادارے کی جو سروسز ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اگر کہیں کوئی کمی باقی ہے تو ایڈیوکیشن سیکٹر کو کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لوگ کی کٹھے کی ہوئے ڈیٹا اور آداد شمارہ اس سے استفادہ حصل کرسکتے ہیں جی ڈاک سب پہلے بھی میں نے آپ سے یہ شیئر کی ہے یہ معلومات کے ہم نے اس حوالے سے ہم ایک تو ریگولر سالانہ ایک سینسس کرتے ہیں ایڈیوکیشن سیکٹر سکولز کالجز کا یونیورسٹریز کا جو پبلک اور پرویٹ سیکٹر میں اس وقت خدمت سار انجام دے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہم ہاؤس ہول سے انفرمیشن پلٹ کرتے ہیں جو کہ سرویس کے تیاد اور پہلے ذکر کیا ہے میں نے اپنے ایک اہم سروی کا ملٹیپل انڈکیٹر کلسٹر سروی اس میں ہم جب یہ دو تھاؤزن تری فور میں کیا تھا اس وقت ہمارا پورے پنجاب میں کوئی تھرٹی دو تھاؤزن ہاؤس وڈ کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا لیا تھا جب ہم سیمنٹ میں کیا ہے تو جب پہلے وہ ڈسک لیول پہ کیا تھا ہم نے زیلہ ہی سطح پر پھر ہم تحصیل سطح پہ اوپر آ دیں تو پھر اس سے سائز ہمارا بہت ہاؤس وڈ کا بڑھ گیا ہے مور دن نائنٹی وان تھاؤزن ہاؤس وڈ کا جو کہ پاکستان کی طریق میں نہ صرف بنجاب کی بلکہ پاکستان کی طریق میں بیگست سائز تھا ہمارے سر دے تھا اس میں جو ہمارے سب سے اہم جو ہمارا سیکٹر ہے وہ ہے ایڈوکیشن کا اس میں ہم اپنے پراؤنس کی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لیٹریسی لیول کیا ہے جو ہمارے سکول لیولز سکول کے اوپر جو بچے جا رہے ہیں ان کی ایج کا ایپیکٹ کیا آتا ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی کلاس کے لیے ہمارے پانچ سال کی ایج فکس ہے لیکن ہمارے دہاتی علاقوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سات سات سال کی عمر ہو جاتی ہے بچوں کے اور ابھی وہ گلیوں محلوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو اویڈنس نہیں ہے کہ اب ان کی سکول جانے کی عمر ہو گئی ہے ان کو ہم سکول بیجیں ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک مزاج جائے وہ ازادانہ سا بن جاتا ہے بچوں کا وہ جب سکول لیڈ جاتے ہیں تو ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا کھیلنے کو دل کرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ عمر اپنا جو بچپن کیا وہ کھیلنے میں گزارے تو اس سے ہوتا کہ وہ پڑھائی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں دوسرا پھر وہ کمپیٹیشن میں آپ کو پتا ہے آج کل کمپیٹیشن کس قدر بڑھ گئے کمپیٹیشن میں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں آگے نوکری لینے کے لیے بھی آپ کو پتا ہے ہر لیول کے اوپر ایج عمر کا جو ہے وہ عمل داخل ہوتا ہے اس کے لیے فکس ہوتی ہے تو یہ ایک لاؤس ہے اس میں ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کتنے بچے ڈراب آٹ ہو رہے ہیں اور ان کی ریزن کیوں ڈراب آٹ ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کیا چیزیں کار فرمائے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکوں اور لڑکوں میں جسے ہم جینڈر ایجوکیشن کرتے ہیں اس کا لیول کیا ہے تو یہ جب ہم نے ان سٹیڈیسی کو اکٹھا کیا اور جب ہم نے ڈسٹرک لیول کے اوپر جا کے لوگوں کو اس کی آوینس دی تو وہ ہر جو ادھر اپنا ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہماری تو اس طرح کی پلیننگ جا رہی ہے لیکن ہماری اس سیکٹر میں جہاں بھی ہمیں پلیننگ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی ہم بورڈ ڈاؤن ہیں وہاں بھی ہم نے پلیننگ کی نہیں اور اس سیکٹر جہاں بھی اس سائٹ کے اوپر جہاں پلیننگ نہیں کر رہے ہیں وہاں بھی ہم تو وارڈ ہی اچھے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ان کو احساس دل آیا کہ یہی ہے سٹیڈیس کا یوز کہ آپ نے اس کو پراپر یوز کیس طرح کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اپنی تحصیل یا اپنے ذلے کو کہ اس میں لٹیسی کیا میل میں زیادہ ہے یا فی میل میں زیادہ ہے یا کس لیول کے اوپر اس کی نمبروں سٹوینٹس کم آ رہے ہیں کس لیول کے اوپر وہ بڑھ رہے ہیں اور جب ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس کی ریزن کے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پلیننگ کے لیے ہمارا اپنا آٹومیٹک لیے ہمارا ذہن ہے وہ کام کرتا ہے کہ ہمارے جو پہلی کلاس میں جو داخل ہونے والے بچے زیادہ تر ان کی عمر سات سال ہیں یا آٹھ سال ہیں تو ہم لوگوں کو یا پیرنٹس کو اس چیز کی تعلیم دیں یا ان کو اویرنس دیں کہ آپ اپنے بچوں کو پانچ سال کی عمر داخل کرویں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں غریب یا غربت کی وائے سے اپنے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا چولہ نہیں چلتا تو ہم یہ بچہ کو شام کو پچاس اٹھ پہ یا سو اٹھ پہ لے کے آئے تو اس کے لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھر اس ایریاز میں اس کمیلٹی یا ایسے کمیلٹی کو کی نشان دائی پر ان کو کچھ انسینٹرز دے اگر آپ کا بچہ داخل ہوگا ہم ہر مینے آپ کو اس بچے کو ایک وزیفہ دیتے ہیں پانچ سو پیا دیں گے اسے والدین میں یہ ایک موٹیویشن آئے گی کہ ٹھیک ہے ہمیں پیسے بھی ملیں گے ہمارا بچہ بھی تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ اس طرف اپنی توجہ کو مبضول کریں گے اپنے بچوں کو لیبر کروانے کی بجائے وہ سکول میں بھیجیں گے ان کو کتاب میں بھی فری ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی فیسے بھی معاف ہوگی اور مہینے کے بعد ان کو کچھ اماؤنٹ ان کو ایسے سکولرشپ یا انسینٹرز کے دور پر ان کے پیرنٹس کو بھی ملے گا تو یہ اس طریقے سے ہم نے اپنے سرویس میں ان چیزوں کو اجاغر کرنے کی کوشش کی ہے اور انس کی تعلیم بھی آگے ایڈیوکیشنسٹ جو ہمارے ٹیکنیکل پرسن تھے مطلقہ زلوں میں تحصیلوں میں ان کو ایک ٹیبل میں کے اوپر اکٹھا کیا ان کے ساتھ یہ ورکنگ کرائی ان کو بتایا کہ آپ نے اپنی تحصیل کو اس لیبل کے اوپر دیکھیں اور انہوں نے اس چیزے سوادہ بھی حاصل کیا اب ضرورت یہ ہے کہ وہ اس اپنے ایکسپیرنس کو وہ کس طرح اپنے پلیننگ میں یوز کرتے ہیں ڈسٹرک لیبل کے اوپر اگر وہ پلیننگ کر رہے ہیں اپنی تحصیل کے اوپر کر رہے ہیں اپنے ایک یونین کانسل کے اوپر کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے لہٰذا ہماری جو آپ ڈیوٹی ہے ہم وہ پوری کر رہے ہیں ہم ان کو اس طرح کا ڈیٹا ہم پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو لیٹریسی کا لیبل ہے وہ بڑھے تو اس طرح کے سے ہم کوشش تو اپنی احترین کر رہے ہیں اور دعا بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو کامشاف کرے اور ہمارے جو ایجوکیشنس ٹیکنیکل بندے ہیں جو پلیننگ کر رہے ہیں وہ ان لائنوں کے اوپر اپنی تھنکی کو لے کر آئیں اور سٹیٹسی کو یوز کر دوئے پلیننگ کریں میں سمیتا ہوں کہ ایجوکیشن کے اوپر جو بھی آپ نے بات کی وہ بلکل کافی حد تک حیران اور ششدر کرنے والی آپ لوگوں کی سروسز ہیں اور اگر یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے یہ ان سے استفادہ حاصل کر رہے تو لا محل لا ہم بلکل اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور نتائج جو ہیں بلکل مصبت ہمارے ہو سکتے ہیں ابھی میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے ساتھ 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 کے جیسے ایجوکیشن کی اوپر آپ نے کام کیا اور بہت ساری تجویز اور سجیشنز اور ڈیٹا بھی آپ نے دیا کیا صورتحال ہے اس وقت ہماری ہیلتھ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اگر اس کو ہم ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے لے کے اور تحصیل ہیڈکوارٹر کی بات کریں یا اس سے آگے جا کے بیسک ہیلتھ یونٹس کے پر بات کرنا چاہیں تو کہاں پہ ہمیں مطبقہ ابھی کچھ کمی واقعہ ہے باقی ہے اس کے اندر اور کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایمپرویمنٹ بلکل صحیح اس کا منظر کا تاہیر ہے اور اس کا رخ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور کہاں پہ کمی اور کتاہی اور کمزوریاں ہیں اور کس طریقے سے وہ دور کر سکتی ہیں اور آپ کا جو ادارہ ہے کس طرح سے مدے باؤن ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جی ڈاکس او اس میں جس طرح ایجوکیشن میں میں نے بتایا کہ ہم ہم دو طرح کا ڈیٹائی کٹھا کرتے ہیں اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہم دو ٹو ٹائپ کا ڈیٹائی کٹھا کر رہے ہیں ایک تو ایجوکیشن سورسز ان کا انسٹیٹویشنل سورسز ہے یعنی کہ ہم ہر ایڈیو ہیلتھ سے اس کے ڈسٹرک کی رپورٹس لیتے ہیں اس میں یعنی کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے انسیوز جو پبلک سیکٹر میں چاہ رہے ہیں اس میں ہاؤسپیٹل ڈسپینسٹریز بی ایج ایو آر ایج سی اس میں کیا سٹاف ہیں اس میں انڈور اوڈور پیشنٹس کی تعداد کتنی رہی ہے ایک ساتھ کے دوران اس میں نمبروں بیڈز کتنے ہیں تو یہ سارا ہم ڈیٹائی تو یہ اکٹھتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کس ایڈیے میں کتنی ڈسپینسٹریز ہیں کتنے ہاؤسپیٹلز ہیں کتنے ان کے بیڈز ہیں اور کتنی اس پاپولیشن کے حوالے کتنی ضرورت ہے دوسرا ہم جو سروی کرتے ہیں ابھی ہم پیسلی بھی ذکر کیا ملٹی پل ایٹیٹر کلسٹر سر میں یہ ہم ہاؤس ہولڈ سے انٹرومیشن لیتے ہیں کہ آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کو کن ضرورت اپنا صحابتوں سے آپ اسفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کن کا فائدہ نہیں ہو رہا وہ ان کے جب ہم سٹیٹس میر کرتے ہیں تو ان کی ہیلتھ کی سٹیٹس سے بھی پتا چال جاتا ہے کہ ہم ہیلتھ سیکٹر میں کس قدر ہم نے کام کر چکے اور کتنی کی ضرورت ہے اس حوالے سے بڑے انٹریسٹنگ فگرز آتی ہیں ہمارے پاس کہ جب ہم ہاؤس ہولڈ میں جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں جو پانچ سال سے کام لیتے ہیں دو سال تاک کے بچوں کے ہماری ایمونیزیشن لگتی ہے اس کی کیا کیا اس کا لیبل ہے اس کا ہم کارڈ چیک کرتے ہیں ان کے دیکھتے ہیں کہ کس کن کن بچوں کو ساری کی ساری ایمونیزیشن کمپلیٹ کورس ہو چکا ہے وہ ریشو بھی ہمارے ایمونیزیشن ہے پھر اس کے بعد ہم ان بچوں میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پانچ سال کے بچوں تاک کون کون سی بیماری جا وہ پچھلے ایک سال میں یا چھے ماہ میں وہ بیماری نے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان بیماری کے صورت میں وہ پھر کس جگہ پہ جا کے انہوں نے آپ کو ٹریٹمنٹ کیا وہ پرائیویٹ ہاسپیٹل میں گئے یا کسی گورنمنٹ کے ادارے مطلب وہ رجحان بھی ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ سار پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز رکھی ہوئی ہیں ان کا رول کیا ہے ہیلتھ سیکٹل کیا وہ اس گار میں جاتے ہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں مار بچے کی صحت کے حوالے سے ان کو مشورہ دیتے ہیں اور ان کے اوپر کیا عمل کیا جاتا ہے یا کیا نہیں کیا جاتا ہے پھر اگر کوئی ڈیلیوری کا کیسز ہے ٹھیک ہے جو اس حوالے سے ہم دیتے ہیں کیا اس گار والے کو کوئی سہولت میسر تھی گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ یہ فری ڈیلیوری آج کل انہوں نے کافی انٹروڈیوچ کرائی ہوئی ہے وہ کیا ان کو فری ڈیلیوری میر رہی ہے کیا ان کو یا پھر گورنمنٹ کے عدارے میں جہاں پھر فری ڈیلیوری تو اگر انظام تو ہے لیکن اس کے بعد جو ان سے کوئی اماؤٹ لی جاتی ہے ڈیلیوری کے حوالے سے یا بھی وہ ان کو اویرنس ہی نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ کے سیکٹر میں یہ فیسلیٹی اویرے وال ہے مطلب اس کو بھی مرنس رکھے جاتا ہے کہ کس حد تک وہ اویرنس رکھے ہیں آگے لوگوں کو اپنے ہائلت کے جو لینرز تھے جو ٹیکنیکل پرسانل تھے ان کو بھی ریس کی ورکشاپ بھی کرائی ان کو بتایا بھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا چائل موٹیلیٹی ہے یا میٹیلل موٹیلیٹی ہے یہ دوسرے ممالک کے لیسے بہت ہائی ہے اس کی ریزن دیکھیں نا کہ اس کی ریزن کیا ہے کتنے پرسنٹ ڈیلیوری کیسے جائے وہ انسٹیٹیوٹ میں ہو رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ ڈیلیوری کیسے ابھی گھروں میں ہو رہے ہیں گھروں میں کیا ہے کہ وہ آن ٹرینڈ جسے ہم دائیاں بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے ماں اور بچے دونوں کی زدگی کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کمپلیکیشن اگر بان جائے تو وہ اس کمپلیکیشن کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس ایکسکورٹی نہیں ہوتی ہے اس کے پاس ہی اس طرح کے سورسز نہیں ہوتے تو وہ دائی ابھی ہمارا جو دہاتی مزاج ہے اس میں سکسٹی سیمٹی پرسنٹ لوگ ابھی وہ دائیوں سے ہی کیس کروا رہے ہیں جس وعہ سے ہمارا موٹیلٹی ریٹ بہت ہائی جا رہا ہے تو اس سے مراد اب نہ صرف ہمیں اسیوٹ دینے کی ضرورت ہے بلکہ لوگوں میں اویننس دینے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے علاقے میں ہم نے یہ ایک بیچیو کھول رہا ہے آپ کے علاقے میں ہم نے یہ آرہ ایک سی کھول رہا ہے اس میں یہ یہ سہوت ہیں اور یہ اثر ہیں آپ جب آپ کو اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس حدارے میں جائیں موسیقی 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 موسیقی